الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم اس سے اور برند ہو کے گلوبل لیول پہ عالمی سطح پہ دیکھنا پڑے گا ایک میں یہ کام کروں گا مختصر میرے پاس صرف دس مٹ سے بھی کام ہے اس میں یہ کام انشاءاللہ کروں گا دوسرا میں اس کو بہت زیادہ زوم ان کر کے اور بات آپ کے لیول پہ لے کر آوں گا اور آپ کے لیول پہ تھوڑا سا یہ انلائز کروں گا یا تجزیہ کروں گا کہ میری اور آپ کی اس دور میں اس زمن میں یہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے تو پہلے مجھے تھوڑا سا زوم آؤٹ کرنے دیں اس میں میں کچھ انکڈوٹل اور کچھ آپ کے سامنے امپریکل ایوڈنس پیش کروں گا یعنی کچھ ایسی بات بتاؤں گا جو میرے ذاتی واقعات ہیں ذاتی تجربے ہیں اور کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جو اغباروں میں لکھا گیا اور لوگوں کے سامنے پبلک کے سامنے وہ چیز پبلک انفرمیشن کی طور پہ آئی تو پہلے میں ذرا سا کچھ عرصہ پہلے آپ کو تقریباً آج سے تیرہ سال پہلے امریکہ لے جاؤں گا جب میں وہاں پہ ایک پی ایج ڈی کا طالب علم تھا اور پی ایج ڈی کے طالب علمی کے دوران جب میں ایک کورس لے رہا تھا جس کا نام تھا فیننشن انسٹیوشنز اور مارکٹس تو میرے پروفیسر ڈاکٹر لیری وائٹ جو وہاں کے پی ایج ڈی تھے اور اسوسیٹ پروفیسر تھے مسیسپی سٹیٹ امیورسٹی کے انہوں نے مجھ سے گزارش کی انہوں نے کہا کہ زیشان why don't you give a presentation on Islamic finance انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم ایک ایک سیشن لو اور Islamic finance کے بارے میں ہمیں کچھ بتاؤ اچھا یاد رکھئے کہ یہ دوہزار تین ہے تو دوہزار ایک میں وہ مشہور واقعہ پیش آ چکا ہے اور اس سے قبل تو وہ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کہاں پر ہے میڈلیسٹ میں ہے کہ ساؤت ایشیا میں ہے اسٹ ایشیا میں لیکن اب ان کو ہماری چیزوں کے بارے میں بہت ساری معلومات ہو گئی تھی یہ امریکہ ہے دوہزار تین کا ان کو رمضان بھی پتا تھا ان کو مکہ کا بھی پتا تھا ان کو حج کا بھی پتا تھا تو اس وقت انہوں نے مجھ سے گزارش کی کہ ایک پریزنٹیشن آپ Islamic finance پہ دیں ابھی میں پریزنٹیشن بنا کر آیا اور اسی طرح سے ایک پاورپوائنٹ سلائٹ پر میں نے اس کو اپلوڈ کیا اس کو سیف کیا اور اپنی پریزنٹیشن شروع ہی کرنے والا تھا کہ میرے پی ایش ڈی کے کلاس میٹ جن کا نام تھا رینڈل ویلنٹائن انہوں نے مجھے روک دیا انہوں نے کہا زیشان پہلے میری سوال کا جاب دو میں نے کہا کہ رینڈل بتاؤ پوچھو مجھ سے کیا بات تو رینڈل نے کہا اچھا ان کو پتا ہے کہ ان کی یہاں اب یہ چیز ان کے اہاں عام ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کے سب سے بڑا درجہ جس کتاب کا ہے جو سب سے زیادہ authoritative ہے جو سب سے زیادہ commanding ہے وہ کتاب القرآن ہے قرآن کریم ہے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا یہ حرمت سود کی حرمت is this prohibited in your قرآن is this prohibited from your قرآن کیا یہ حرمت قرآن کے اندر ہے تو ابھی میں نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے مو بھی نہیں کھولا تھا کہ جو میرے پروفیسر تھے ڈاکٹر لیری وائٹ انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا رینڈل do you know this prohibition is there in the old testament too یعنی رینڈل کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ ہماری اپنی تورات میں جسے وہ old testament کہتے ہیں یہ ابھی تک موجود ہے اچھا یہ میری بات ایک تھوڑی سی surprising تھی حیران کی بات تھی اس لیے کہ میں سمجھتا تھا کہ تحریف حریف کر کے ان سب چیزوں کو ختم کر چکے ہیں لیکن ایک امریکہ کے ایک پروفیسر کو یہ بات پتا تھی کہ یہ صرف یہ مسلمانوں کیا یہ حرام نہیں ہے بلکہ یہ ہماریاں بھی یعنی jews and christians یہود اور نصارہ کیاں بھی ہمیشہ سے حرام رہی ہیں اس کے بعد وہ presentation ہوئی اور انہوں نے اس کو سرہابی اور ساری چیزوں ان کے سامنے آئیں جب کلاس ختم ہوئی تو میری ایک کلاس فیلو تھی وہ مجھے اس نے آ کے اپروچ کیا اس کے کلاس کے بعد اور اس نے کہا کہ میں وینیزولا سے ہوں یعنی یہ جنوبی امریکہ کا ایک ملک ہے وینیزولا وینیزولا سے ہوں اور وہاں پہ رومن catholicism یعنی رومن catholics ہیں زیادہ اور ہم جو ہیں وہ بینکوں کو آج کل کے بینکوں کو avoid کرتے ہیں ہم بھی ان کے پاس اپنے پیسے نہیں رکھتے انہیں ان سے تعاون کرتے انہیں ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں تم یہ بتاؤ جو تم یہ بات کر رہے ہو alternative to interest یا سوت کا جو متبادل نظام ہے یہ کیا ہے اور ہم اس کو سیکھنا چاہیں گے ہم اس کو سمجھنا چاہیں گے اور یہ بات وہ اس وقت ایک class fellow کر رہی تھی لیکن یہ بات 2006-2007 کے financial crisis کے بعد جو پورے عالم میں آیا اور بڑے بڑے banks جس کے تحت برسٹ ہو گئے ختم ہو گئے اس کے بعد کچھ عرصے بعد 2009 میں ان کا جو پوپ ہے ویٹیکن سٹی میں جس کی ترجمانی ایک اخبار کرتا ہے اس اخبار کا نام ہے losservitor romano جس کا مطلب ہے roman observer اس اخبار میں جو کہ پوپ کی ترجمانی کرتا ہے اس اخبار میں ایک پیراگراف آیا جس کو میں آپ کے پڑھ کے سنا رہا ہوں the ethical principles on which islamic finance is based may bring banks closer to their clients and to the true spirit which should mark every financial service the banks could use such tools as سکوک etc جو ابھی مفتی صاحب میں mention کیا ہم اس کا ترجمان بتاتا ہوں ان بنیادوں پہ ان اصولی بنیادوں پہ جس پہ islamic finance کی بنیاد رکھی گئی ہے اگر ہمارے banks ان بنیادوں کے قریب جائیں تو وہ شاید اپنے clients یعنی اپنے جو بھی ان کے customers ہیں ان کو ان کی true spirit سے یعنی ان کی سچی روح سے اس کی خدمت کر سکتے ہیں اور وہ ایسی financial service دے سکتے ہیں جو کہ حقیق خدمت کے قریب ہیں اور ایسے tools use کر سکتے ہیں ایسے modes use کر سکتے ہیں مثلا جیسے سکوک تو آپ کو یہ بات تھوڑی سی حیران کن لگے گی اگر آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ یہ ہمارے خلاف کتنا اناد اور کتنا بغض رکھتے ہیں اور کبھی کسی بھی چیز میں ان کا اس طرح سے جھک جانا اور یہ کہنا کہ ہم مسلمانوں سے کوئی چیز سیکھ سکتے ہیں یہ خود بڑا ایک انقلابی ایک بیان ہے اور یہ صرف ایک ہمیں شاہد نہیں ملتا بلکہ بہت سارے اور دوسرے ہمارے شاہدات ملتے ہیں جس کے اندر انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے مثلا فرنچ سینٹرل بینک کا جو گورنر تھا اس نے بھی بات کی اور بہت سارے اور دوسرے اخبارات میں اس طرح کی باتیں آتی رہی ہیں کیوں وہ مجبور ہیں ایسا کرنے پہ ایسا کہنے پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مشکل سوالات کے جوابات فراہم نہیں کرتی جو فائنیشل کرائیسز جو پیدر پہ ہوئے ہیں امریکہ میں یورپ میں اس کے نتیجے میں جو سوال سامنے آ رہے ہیں اس میں ان کو رہنمائی اپنے علم سے نہیں ملتی یہ بات واضح ہے اب یہاں تک ان کا کنفیشن کرنا ان کا اس بات کو قبول کرنا کہ ہمیں اب اسلام کی طرف متوجہ ہونا چاہئے میں آپ کو ایک اور اگزیمپل دوں لیٹسٹ آپ کو شاید علم ہو کہ ہماری بہت ساری یوریسٹیز ہیں پاکستان میں لیکن لاہور یوریسٹی اف مینجمنٹ سائنسز لمز اس کا میں بھی کچھ اتصے حصہ رہا اس کا ایک خاص مقام ہے اگر آپ کسی بھی دنیا دار صاحب سے پوچھیں گے اپنے بچوں کا داخلہ کہاں سے اگر پاکستان میں پڑھائیں گے تو کہاں سے کرائیں گے تو اس میں لمز کا نام سیر فہرست آتا ہے تو لمز یوریسٹی کے وائس چینسلر کچھ عرصہ پہلے ابھی ایک سال بھی نہیں گزرا کچھ عرصہ پہلے امریکن یوریسٹیز کے وائس چینسلرز اور دینز وغیرہ سے ملاقات کے لیے امریکہ تشریف لے گئے تھے اور بڑی بڑی یوریسٹیز کے وائس چینسلر اور دینز سے ان سے ملاقات ہوئی ییل کا نام بھی آیا اور بھی دوسرے نام آئے جب انہوں نے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ ہم آپ سے کچھ تعاون کرنا چاہتے ہیں کچھ تعاون ہم کریں گے کچھ تعاون آپ کریں تو آگے سے جتنے وائس چینسلرز اور دینز تھے انہوں نے جعب دیا کہ ہم آپ سے کس چیز میں تعاون لے سکتے ہیں ہم تو ہر چیز میں چاہے وہ انجنرنگ ہو چاہے وہ سائنس ہو چاہے وہ بزنس ہو چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو ہم آپ سے تو پتہ نہیں کتنے سو سال آگے ہیں ساری ریسرچ تو یہاں پہ ہوتی ہے اور آپ کے ہاں تو تھوڑی چی ریسرچ ہوتی ہے ہاں البتہ ایک چیز ہے جس میں جس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں اور جس میں آپ ہم سے آگے ہیں جس میں ہم آپ سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں اور وہ چیز ہے اسلامی ایکنومکس ان فائنانس تو یہ بات وہاں کے بڑے بڑے روسہ جو ہیں جو اداروں کے سربراہ ہیں ان کو بھی یہ چیز کا احساس ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ کسی بڑی اینورسٹی کا آپ نام اٹھا لیں وہاں پر اسلامی ایکنومکس اسلامی فائنانس کو بقاعدہ ایک سبجک کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے اور یہ چیزیں بڑی بڑی اینورسٹیز میں شروع ہو چکی ہیں اور وہاں پہ وہ ہم سے طلب کر رہے ہیں کہ آپ رہنمائی کریں تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ رہنمائی آخر کون کر سکتا ہے یہ رہنمائی وہ لوگ کر سکتے ہیں جو کہ وہی سے پیش ڈی کر کے آئیں اور وہاں کے وہاں کے تو بالکل جو آلہ ترین لوگ ہیں پروفیسرز لیول کے لوگ ہیں نوبل لاریٹس ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر وہ رہنمائی کون کر سکتا ہے آخر تو سوال کا جاب یہی ہے کہ یہ وہی برطری ہے جو علوم جو علوم وہی سے نکلتے ہیں ان کو حاصل ہے ان علوم پر جو علوم اقلیہ ہیں تو یہاں پر مسئلہ علوم اقلیہ کا نہیں ہے نہ وہاں پر اس کی ریمیڈی اس کا علاج ہے علاج تو وہی کے ذریعے اور انبیاء کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے ذریعے اور علماء کی تحقیق کے ذریعے جو اس پر ہے جس کو ہم فقہ کہتے ہیں اجتحاد کہتے ہیں جمعہ کہتے ہیں اس کے ذریعے ہمارے سامنے آئیں اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو ہم علماء اقرام کہتے ہیں اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو آج کل کے آئیمہ ہیں اس ایریا میں اس فیلڈ میں اس لائن میں یہ وہی مقتدع کر سکتے ہیں یہ وہی آئیمہ کر سکتے ہیں اور یہ اب یہ بات سامنے آرہی ہے اور میں آپ کو صرف ایک ایریا کی مثال دے رہا ہوں اگر میں یہاں پر چھوٹا سا کھولنے بیٹھوں کہ وہاں کی معاشرت یہ تو معیشرت کی بات ہے اسلام ایکنومکس کی بات ہے اگر میں وہاں پر معاشرت کے بارے میں دو تین آپ کو ایسی باتیں بتاؤں موٹی موٹی سی باتیں میں آپ سیرس کر رہا ہوں کہ جب میں وہاں پر تھا یگین ذاتی تجربے سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں پھر میں آپ کو اس کی تھوڑی سی دوسری سائٹ بھی دکھاؤں گا تو وہاں پر جو ہم رہتے تھے تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا تھا تو میری جو اہلیہ تھی اس کی کچھ جان پہچان دوستی تو نہیں کہوں گا لیکن جان پہچان کچھ وہاں کی خواتین سے ہوئی وہ ساتھ واک واک بھی کرتی تھی تو جب میری اہلیہ واپس آتی تھی تو وہ کہتی تھی یہاں عجیب حالات ہے یہ کونسا ملک ہے یہ کیا یہ وہی ملک ہے جو عورتوں کے حقوق کے بارے میں اتنے نعرے لگاتا ہے یہاں پہ تو جتنی عورتیں مجھے ملتی ہیں ان میں سے اکثر کے جو شوہر ہیں وہ انہوں نے ان کو استعمال کیا اور ان کے کچھ بچے اچھے ہوئے پھر وہ چھوڑ کر ان کو چلے گئے اور اکثر بروکن فیملیز یا سنگل پیرنٹ فیملیز ہیں جہاں پہ فیملی ویلیوز ملکو ختم ہو چکی ہیں وہ ایک عورت ہے جو اپنے بچوں کو دو بچوں کو تین بچوں کو پال رہی تو یہ ایک مسئلہ اور پھر اگر بچوں کی تربیت کی طرف چلے جائیں تو وہ جو وہاں کا نظام ہے سکولز کا جو ہمارے ہیں بھی ابرائج ہو رہا ہے اس کی جو کیجولٹیز ہیں اس کا جو آفٹر میتھ ہے جو اس کا ریپرکشن جو اس کے نتائج ہیں وہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ان سکولوں سے کیا حاصل ہو رہا ہے اور ان یونیسٹی کے محالوں سے کیا حاصل ہو رہا ہے تو جو تربیت جس طرح کی وہاں کے ادارے کرتے ہیں اس کی نتیجے میں جو تربیت کے سامنے جو لڑکا لڑکی نکل کے آتے ہیں وہ تو بانسٹرز ہیں وہ تو بنیادی طور پر اپنا حق مانگنے والے اپنا حق جتانے والے دوسروں کا حق کا ذکر بھی کرنے والے نہیں ہیں وہ ماں باپ کو تھوڑی عرصے میں اپنا پہلے فرنڈ سمجھتے ہیں اور پھر اپنا اپنا ملازم سمجھتے ہیں تو اوور آل جو باتیں یعنی جو ہم کہتے ہیں جو مولانا بلحسن ندوی نے بھی اپنی کتاب میں لکھی کہ انسانیت کا کیا نقصان ہوا کہ وہ کس چیز کرونا اور میں معیشت کی تو ایک بات ہے یہ تو ایک چیز ہے لیکن ہر ہر لائن میں ہر ڈسپلن میں ہر میدان میں رہنمائی آئے گی کہاں سے اور اگر ہماری بھی یہ ضرورت ہے اور ان کی بھی ضرورت ہے اور ہم ہی ان کے مسئلے بھی حل کر سکتے ہیں اور یہ وحی اور یہ قرآن اور یہ حدیثی ان کے مسئلوں کا بھی حل بتاتی ہے تو آخر یہ کام کرے گا کون یہ تدبیق کرے گا کون اس کو وہاں تک اور مدارس کی علوم میں علوم وحیہ میں جو اتنا بڑا گیپ اس کو بریج کون کرے گا اس میں فاصلے کو کم کون کرے گا تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہ عام آدمی نہیں کرے گا یہ علماء کرام کریں گے بلکہ علماء کرام بھی انفرادی لیول پر یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ انفرادی لیول پر چاہے مفتی تقیز مہین صاحب کیوں نہ ہو وہ خود یہ گیپ فل کر سکیں اکیلے کھڑے ہو یہ کام کریں گے ادارے یہ کام کریں گے ایسے ادارے جو کہ نہ صرف اس سند کو جو متصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر ملتی ہے اس کے بھی پاسبان ہیں اس کے بھی امین ہیں بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر کے وہ اب اب وہ جیسے کہ مفتی حسین صاحب نے فرمایا کہ وہ اصلی علوم کی طرف بھی متوجہ ہوئے ہیں اور جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ علماء کی زمداری اپنی زمداری سمجھ کے کہ زمانہ یعنی زمانے کے حال کو اسے پوری واقفیت اور آگاہی حاصل کر کہ پھر وہ فتوے دے رہے ہیں پھر وہ لاحعمل بتا رہے ہیں پھر وہ رہنمائی کر رہے ہیں تو اب جو بات میں نے ایک گلوبل لیول پہ کی اور اب میں آپ کے لیول پہ کروں گا کہ اب اگر آپ اس سیمینار میں شریک ہیں اور اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہے تو یاد رکھئے گا کہ یہ ادارے جو کام کرتے ہیں یونیورسٹیز ہوں چاہے مدارس ہوں ان کے بنیادی طور پر دو کام ہوتے ہیں knowledge creation knowledge dissemination knowledge creation کا مطلب یہ ہے کہ وہ نئینی تحقیق کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر تحقیق کا سانچہ ہمیں قرآن حدیث سے مل گیا اب نئین تحقیق کیا ہوگی کہ اس کی تدبیق اس کی implementation یہ کیسے آج کل کے مسائل پر مرتب ہوگا اس سے آج کل کے مسائل کال کیسے نکالا جا سکتا ہے اور دوسری چیز knowledge dissemination یعنی اس knowledge کو پھیلائے کیسے جا سکے جیسے آج کا سیمنار ہے یہ کوئی دارالفتہ والی بات نہیں ہے تحقیق نہیں ہو رہی بلکہ جو تحقیق ہو چکی اس کو آپ کے سامنے گوش گزار کیا جا رہا ہے پیش کیا جا رہا ہے تو یہ دونوں جب کام کریں گے اب یہ دونوں کام کرنے کے لیے ہم آس پاس نظریں دوڑائیں اور دیکھیں کہ وہ کتنے ادارے ہیں پورے پاکستان میں یا پورے دنیا میں کہ جو کہ اس اس نہج پہ کام کر رہے ہیں جو کہ علماء کو ان کے ٹیڈیشنل علوم میں رسوخ دینے کے ساتھ ساتھ ان کو آج کل جو وقو پذیر ہو رہی ہیں آج کل جو رائج کانٹریکٹس ہیں جو آج کل کسٹمز رائج ہیں جو آج کل جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے اس سے بھی ہم آہنگ کر رہے ہیں تو ایسے ہمیں بہت ہی کم ادارے ہماری زبان پہ آئیں گے ہماری انگلیوں پہ بھی پوری انگلیاں میں شاید ایک دو انگلیاں استعمال ہوں اور ہم کو گن لیں لیکن ان میں جامترشید کا ایک ممتاز مقام ہے میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ آپ جس بھی درجے میں ہیں جس بھی شعبے میں ہیں آپ اس کی اس ادارے کی اونرشپ لیں اور آپ جب اونرشپ لیں گے آپ اس ادارے کو اپنا سمجھیں گے تو آپ کے لیے اس کی معاونت کے وَتَعَوَنُوا لَرْبِرِّ وَالتَّقْوَى یہاں بِرْبِرِ وَالتَّقْوَى کی ایک ایسا کام ہو رہا ہے جو کہ اس وقت کی بڑی ضرورت ہے اس معاشرے کی بڑی ضرورت ہے تو اس لحاظ سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو تھوڑے سے مجھے میں آپ کے سامنے گوچ گزار کر سکتا ہوں رسوخ کے اعتبار سے جو کام یہاں پہ ہو رہے ہیں درست نظامی کا بڑا بہترین نظام یہاں چل رہا ہے تحفیظ قرآن مہد الرشید کلیت الدعوی کلیت الشریع یہ سارے آپ کے سامنے بار بار آئے ہیں ان کی خدمات سامنے ہیں دارالافتہ جامت الرشید المفتی آن لائن یہ ڈسیمنیشن کے ذریعے ہیں نالج کو پھیلانے کے ذریعے ہیں اس کے علاوہ تخصص فیق الماملات جو ایک بڑا اپنی نویت کا واحد تحقیقی دارہ ہوگا اور انشاءاللہ نہ صرف پاکستان سے بلکہ دنیا بھر سے ہم اس میں گراجوئٹس اٹریک کریں گے آگے جس کا ویجن بن رہا ہے اس کے اعتبارے سے انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے تخصص فیلقرارہ قرات اور اس میں تخصص کی مختلف اور حدیث میں فقہ میں لغت العربیہ میں لانویج کورس میں فنون میں فلکیات میں قضا میں یہ ساری چیزیں آپ کو بہت کم دوسرے مدارس میں ملیں گی اور اسی طرح سے ماوہ یتیموں کے لئے بنا اور صفحہ اکیڈمی بچوں کے لئے سکول اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے جامعہ امہ حبیبہ بنات کے لئے ہے البیرونی گلز موڈل سکول البیرونی بوئیز موڈل سکول کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز یہ وہ ہے جو ایم بیئے قرارہ ہے علماء کو اور وہاں بھی اس بات کی کوشش کی گئی کہ اصری علوم کو اور تریڈیشنل علوم کو ملا کر بہترین امتزاج پیدا کیا جائے اس طرح سے حلال فاؤنڈیشن ہے جو تحقیق کر رہی ہے جو ہم کھا رہے ہیں آج کل مارکٹوں سے لے کر اس میں حلال ہے حرام ہے اس کا آلٹرنیٹیف کیا ہے سی پی آر ڈی ہے سینٹر فور پالسی ریسرچ انڈ ڈائیلوگ ہے تو یہ تمام انقلابی اقدامات ہیں ان کی اہمیت ان کی افادیت اور ان کی کارکردگی آج نہیں بلکہ پچاس سال بعد سو سال بعد سامنے آئے گی آپ حضرت سے گزارش ہے کہ آپ ان تمام اداروں کی کو اپنا سمجھیں ان کی اونرشپ لیں اور جس اعتبار سے آپ اس میں معاونت فرما سکتے ہیں اس معاونت کی کوشش اپنے لیول پہ کریں جزاک اللہ خیر